آج ہمارا راجنیتی کا دن ہے اور راجنیتی کے دن کے ساتھ ساتھ آج ہمارا آٹھواں گولڈن رول بھی ہے سنگھ راجنیتی میں کمی نہیں جائے گا اس سے پہلے جو ہمارے گولڈن رول ہیں وہ سب سے پہلا گولڈن رول ہے ہمارا کیول سمڑ یعنی کہ سمڑ سنگ میں جو سمڑ سنگ کے میمبر کا ادھکاری ہے وہ کیول اور کیول سمڑ رہے گا سمڑ کے اطریق کوئی نہیں رہے گا اور یہ جو ہمارا نیم ہے دوسرا والا چندہ کبھی نہیں یعنی کہ سمڑ سنگ نہ پہلے کبھی چندہ لیا ہے نہ ابھی چندہ لے رہا ہے پبلک سے اور نہ کبھی چندہ آگے لے گا یہ ہمارا پراکرتک پراچین پران نیم ہے پران مطلب پرانے پران تیسرا ہمارا گولڈن نیم ہے سمڑ سنگ کا جاتی ابھیاس کبھی نہیں کیونکہ جاتی بہت نئی اپج ہے اور سمڑوں کی کوئی جاتی ہوتی نہیں پہلے بھی سمڑ سنگ میں کسی کی بھی کوئی جاتی نہیں ہوتی تھی نہ ہی جاتی کا جب ہوتی نہیں تو کوئی ابھیاس بھی نہیں تھا وہی نیم لیا گیا ہے اس لیے یہ جو چار سو پانسو سال سے جاتی کا ابھیاس ہم لوگ کر رہے ہیں یہ جاتی کا ابھیاس جس کو کرنا ہے کرے مگر سمڑ سنگ میں یہ عوید ہے نشید ہے اور اس کا بہت بری طرح سے ورود بھی ہوتا ہے اگر کوئی اس کو کرتا ہے چوتھا ہمارا نیم ہے یہاں کیول سنگ بات چلے گا نہ ویکتی بات چلے گا نہ یہاں راجہ بات نہ رانی بات نہ یہاں ایکل بات چلے گا نہ یہاں کوئی نیتا بات چلے گا نہ یہاں کوئی دو چار لوگوں کا بات چلے گا یہاں پورا سنگ کا بات چلے گا سنگ کی بات چلے گی اور سنگ کی بات ہی یہاں مان جائے گی پانچوہ ہمارا نیم ہے سمڑھ سنگ میں کبھی بھی نہ پد ہوگا نہ پرتشتہ ہوگی نہ منچ ہوگا نہ کبھی مالا ہوگی یعنی یہ بیماریاں پہلے کبھی نہ ہمارے سنگ میں تھیں نہ یہ اب رہیں گی اور نہ یہ کبھی آگے رہیں گی ہمارا چھٹا نیم ہے کہ سنگوں کے کبھی پنجی کرن نہیں ہوئے اس لیے یہ جو سنگ ہے اس کا کبھی پنجی کرن نہیں ہوگا کوئی ویکتی کبھی بھی پنجی کرن کی بات نہیں کرے گا پنجی کرن نہیں ہوگا تو بینک ایکاؤنٹ بھی نہیں کھلے گا یا کوئی اور بھی کام اس کے نام پر جیسے انکم ٹیسٹ کا جو کارڈ ہوتا ہے جس کو یا کوئی اگر رشتی کرنا چاہے یا کچھ کرنا چاہے تو کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہوگی کیونکہ نہ تو اس میں پدھ ہے نہ اس میں پنجی کرن ہے دو چیزیں ہمیسا کسی آدمی کو مالی کا نہ حقیجت پڑتی ہے ایک تو اس کا نام اور ایک اس کا گریش ٹیسن یہاں دونوں ہی نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی مالک بھی کبھی نہیں ہوگا ساتوہ نیم ہے سنگھ کا جو آدیس ہے سنگھ آدیسے وہ سبھی سنگھیوں کو ماننا ہوگا اور وہ سب سے اوپر ہوتا ہے اور آٹوہ نیم اس کا ہے سنگھ راجنیتی میں کبھی نہیں جائے گا جس کی آج چرچہ کریں گے اور نومہ نیم اس کا ہے سنگھ گھا تک کی باپسی سنگھ میں کبھی نہیں اور دسوہ نیم ہے کہ اوپر کے جو نو نیم ہیں یہ سنگھ کا آدھار ہیں یہ نہ کبھی بدے جائیں گے نہ ختم کیے جائیں گے نہ کبھی امانے کیے جائیں گے یہ نیم ایسے کے ایسے ہی رہیں گے اور یہ پہلے بھی ایسے کے ایسے ہی رہے ہیں تو آج جو نیم ہے ہمارا کہ سنگھ کبھی راجنیتی میں نہیں جائے گا سمر سنگھ کبھی راجنیتی میں نہیں جائے گا یہ نیم ہمارا نیم بہت پرانا نیم ہے سمر سنگھ میں جتنے بھی یہ ٹین گولڈنس لون ہیں یہ سارے کے سارے بہت پران نیم ہے اور ان نیموں پہ ہی سارا آدھار چل رہا ہے اس لیے یہ جو نیم ہیں یہ سبی کو ماننے ہوتے ہیں اور ان سبی نیموں کو سبی کو جاننا اور سبی کو ایک پریامبل کے روپ میں ان کو پڑھنا اور دیکھنا جاننا سمجھنا اور بار 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 ان کا ابھیاس کرنا اور ان کو بولنا اور ان کو جگہ جگہ بتانا اور جگہ جگہ اس کے بارے بات کرنا یہ بہت جروی ہے یہ اس لیے بھی جروی ہے کیونکہ یہ سمر سنگ کی بنیاد ہے اور اگر بنیاد ہی ہل گئی تو سمر سنگ پورا پورا دہ جائے گا ختم ہو جائے گا آج کا جو یہ نیم ہے کہ سنگ راج نیتی میں کبھی نہیں جائے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی جمعیدار والا یا بھاری بھرکم نیم ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ راج نیتی کا ارث کیا ہے دراصل راج نیتی جو سبد ہے دو سبدوں سمر کے بڑا ہے راجہ اور نیتی نیتی مانے ہوتا ہے مار یا لاغ یعنی جو پت ہے جس مارک پہ چلنا ہے اس کو نیتی بولتے ہیں پالی کے اندر اور راج کا مطلب ہوتا ہے راجہ سے سنگ لے یعنی راجہ کی نیتیاں تو یہ جو سبد بھارت میں آج بھی چلتا ہے راجہ کی نیتی جبکہ سمیدھان میں کوئی راجہ نہیں ہوتا سمیدھان میں جتنے بھی لوگ ہیں لوگ ساہی ہوتا ہے لوگ سوا ہوتی ہے یہاں راجہ کی سوا نہیں ہوتی یہاں راجہ کا دروار نہیں ہوتا پر سبدوں کی ایسی وارٹ لگائی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے لوگ راجہ کی نیتی راجہ کی نیتی اور راجہ کی نیتی اور راج نیتی ہی رٹھتے ہیں اس کو کوئی بھی اس کو لوک نیتی یا سنگ نیتی کر کے نہیں بولتا جبکہ یہ سنگ کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر اور جو سنسط کے اندر چلتی ہے وہ سنگ کی نیتی چلتی ہے راجہ کی نیتی نہیں چلتی پر اس کو راجہ کی نیتی کے نام سے ڈھو رہے ہیں اور راجہ کی نیتی کرتے ہیں کیونکہ اگر سنگ کی نیتی لیں گے اور اس کا نام سنگ کی نیتی بولیں گے تو بار بار یاد رہے گا کہ ایک وقتی کی نیتی نہیں ہے یہ پورے سنگ کی نیتی ہے کیونکہ یہاں سمڑ سنگ میں سنگ بات چلتا ہے تو سنگ کی نیتی چلتی ہے تو یاد رہتا ہے کہ سنگی مالک ہے بھائی وقتی مالک نہیں ہے پر پورے دیس میں لاغو سنگ نیتی ہے اور نام ہے راج سمڑ ہیں پر ہم کو سرمن کہا جاتا ہے اور سرمن کر کے پرچائد کیا جاتا ہے جیسے اس دیش کا نام بھارت ہے پر پرچارج ہوتا ہے وہ ہندوستان یہ سبڑوں کے بڑے ایر فیرہن کو سمجھنا چاہیے اس لیے کہ جو راج نیتی سبڑیں ہم اس نے لے رہے ہیں کیونکہ پرچلن میں یہ ہے باقی اس کو سنگ نیتی کہنا چاہیے یہ سنگ کی نیتی یا سمویدھان نیتی بولنا چاہیے سمویدھان نیتی یا سنگ نیتی دونوں سبڑ ایک ہیں دونوں کا مطلب ایک ہے تو یہاں سمویدھان نیتی چلتی ہے راجہ کی نیتی نہیں چلتی ہے اگر آپ انگریجی کا ورڈ لوگے پولٹکس تو پولٹکس میں بھی اگر آپ جاؤگے تو پولٹکس کے اور ایٹومالوجی لوگے کہ پولٹکس سبڑ کیسے بنا ہے کیسے نہیں بنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے گریگ جانا پڑے گا اور گریگ میں جو پہلا سبڑ ہے جس کو پولیس بولتے ہیں اس سے یہ بنا ہے گریگ سبڑ کا جو پولیس ہے پولیس کا مطلب ہے سٹیجن یعنی کی سٹی سٹی کا مطلب یعنی کی نگر پولیس کا مطلب ہوتا ہے شہر اور نگر اور گریگ کے ہی اس پولیس سے پولٹس بنا ہے اور پولٹس سے پولٹس کو بولا ہے سٹیجن یعنی ناغرک اور وہاں اپو برنس ہوتے ہوتے اس کا پولٹکس ہوا ہے پولٹکس کا بھی مطلب ناغرک ہے اور پھر یہ فرینچ میں چلا گیا پولڈ فرینچ میں جا کے یہ پولٹک ہو گیا جس میں کیو ای بعد میں لگا ہوتا ہے کیو یو ای اور پھر وہاں سے یہ پولٹکل بنا اور جب یہ انگلیس میں آیا کیونکہ یہ سارے جتنے بھی گریگ ہیں یا فرینچ ہیں یا انگلیس ہیں یہ سب چکے ہوئے ہیں آپس میں اور ان کے سب داپس میں گھومتے رہتے ہیں اس لیے اس یوروپ میں انگلیس میں جب آکے رکا تو اس کو پولٹک بولا اور پولٹک کا مطلب بھی ناغرک ہے یعنی جو ہم پولٹک کرتے ہیں یا پولٹکس کرتے ہیں اس کا مطلب ناغرک ہے اس کا مطلب کہیں بھی کوئی راجنیتی یا کوئی سیاست نہیں ہے کیونکہ اردو میں اس کو سیاست بولتے ہیں سیاست کا مطلب ہوتا ہے ویوستہ چلانے والا اور اہل سیاست ہوتا ہے خود کی ویوستہ چلانے والا یعنی کہ سمیدھان کے انروپ سنگھ کی ویوستہ کو اہل سیاست بولتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو سب ہیں یہ سارے کے سارے سب دھرمت کرنے والے ہیں تو بدھ کے ساہت میں یا پالی بھاسا میں یا پہلے جو راجہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کیونکہ راجنیتی سب تو ہے نہیں اور وہ جو کام کرتے تھے لوگوں سے لڑتے تھے یا آپس میں لڑتے تھے کیونکہ راجہ تو تھے کیسے پسندی راجہ تھے تو پسندی راجہ اپنا کوئی سسٹم چلاتے تھے اور وہ سبھا بھی کرتے تھے اس سبھا کو راج درواز نہیں بولتے تھے اس سبھا کو جہاں ہوتی تھی اس کو بولتے تھے کوٹا گار ایک صب ہے جس کو بولتے ہیں کوٹ کوٹ مانے ہوتا ہے فالس یعنی جھونٹا اور متھیا جھونٹا اور متھیا اور یہ جو صبت بنا ہوا ہے یہ چھل یک سے بنا ہوا یعنی جو چھل یکتھ ہوتا ہے وہ میتھ جھوٹا اور متھیا اور چھل یکتھ جو سبد ہے یہ بنا ہوا ہے چھلنگ سے چھلنگ کا مطلب ہوتا ہے چھے انگ جہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان چھے انگوں کو بولا جاتا ہے جس سے سام دام دنڈ بھید چھل کپٹ یعنی چھے انگوں کا استعمال کر کے جو چھلنگ کر کے جو کام متھیا میں ہم کرتے ہیں وہ کوٹا گار میں ہوتا ہے اس کو کوٹ نیتی بولتے یعنی کہ اس نیتی کا نام بدھ کے پالی سے پہلے اور پالی کے سمیں صاف صاف ہے کہ بھئی یہ جو نیتی ہے یہ جھوٹ پر آدھاریت ہے یہ متھیا پر آدھاریت ہے اور یہ چھل یکتھ ہے اس کے اندر چھے کے چھے سام دام دنڈ بھید چھل کپٹ استعمال ہوں گے کیونکہ یہ جو نیتی ہے یہ راجہ کی نیتی ہے تو راج نیتی میں ہم ایسا چھل کپٹ سام دام دنڈ بھید چھے کے چھے چھے انگ چھلنگ کر کے چھلے جو ہوتی ہے میتھے ہوتی ہے کٹ نیتی ہوتی ہے کٹا گار ہوتی ہے اسی لیے آج بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم سبت کیسے استعمال کرتے ہیں ارے یہ کٹے گا تب مانے گا اس کی کٹائی ہوگی تب مانے گا اس کو بڑا کٹا اس کو بڑا کٹو اور جو ہم دھانوان نکالتے ہیں یا جو دالوال دلتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں ان کو کٹ لے بھائی یعنی کیونکہ ٹھکائی کر لے پٹائی کر لے اس میں آتا ہے دنڈا بھی آتا ہے اس لیے جو دنڈ استعمال ہوتا ہے اس کو بھی کوٹ نیتی بولے جاتا ہے تو یہ کوٹا گار سبد کوٹنی نیتی یہ پرانے سبد ہیں یہ اصلی سبد ہیں جو راج نیتی کی جگہ اس کو استعمال ہونا چاہیے پر راج نیتی کی جگہ یہ استعمال نہیں ہوتے آج بھی راجہ کی نیتی راجہ کی نیتی راجہ کی نیتی چل گئے تو سنگ کبھی بھی راج نیتی میں کیوں نہیں جائے گا کیا کارن ہے سنگ کے راج نیتی میں نہیں جانے کیا سنگ راج نیطی سے گھرا تھا ہے کیا سنگ گہر راجنیط ہے کیا سنگ کے لیے راجنیطی اچھوت ہے سنگ دراصل کبھی بھی کسی چیز سے گھرا تھا نہ اور سماج کے جتنے بھی انگ ہیں ان سب کو ڈیل کرتا ہے ان سب کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور سنگ ان کو چلاتا ہے سنگ ان کو control کرتا ہے اور اس کے وارے میں نیطی بنا کے دیتا ہے پر راج نیتی میں نہیں جائے گا سنگ یہ بات بھی صحیحہ پر راج نیتی دیکھتا ہے سمجھта ہے جانتا ہے اور راج نیتی میں جائے گا نہیں کوئی آدمی جو راج نیتی کا شوقین ہے جسے راج نیتی کی لط لگی پڑی ہے جسے پولٹکس کی پاور کی پدھان منتری کی مکہ منتری کی ایم ایل اے کی ایم ایل ایل سی کی ایم ٹی کی کانسلر کی ان کی لط لگی ہوئی ہے ان کی بیماری ہے ان کا شوق ہے اس کا ویسن ہے اس کی عادت لگی ہوئی ہے وہ سیدھا سیدھا کہے گا سرمن صلی اللہ تو بیکار ہے اس میں راجنیتی نہیں ہے ابھی جب راجنیتی نہیں ہے تو تم راجہ نہیں بنو گے تو تم کرو گے کیا وہ سیدھا سیدھا پڑے جودار سبتوں میں کہے گا جب ستہ ہاتھ میں نہیں آئے گی تو تم ویل فیر کیسے کرو گے کیسے سماج کا بھلا کرو گے اور وہ اتنی طاقت سے اتنی جوڑ سے کہتا ہے کیونکہ اس کو بار بار اس کے کان میں یہ بات ڈالی گئی اور اس کو پورا سو پرشن یقین ہے بلکہ دو سو پرشن یقین ہے کہ راجنیتی ہی سارے یہ جو جتنے بھی ہمارے ساتھ چیئے چل رہی ہیں ان کی ماشٹر کی ہے اگر راجنیتی ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو ہم سارے تعلے کھول دیں گے اور ہمارا بھلا ہو جائے گا ساری چیز ایسے آ گئے پر کیا سمن جو لوگ ہیں وہ راجنیتی سمجھتے نہیں کیا سمن راجہ کبھی راجنیتی میں آئے نہیں اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو پاؤ گے کہ جو سمن راجہ سمن مہاراجہ پسندی پسندی سے لے کے پسند جیس سے لے کے اور جتنے چند گفت مور رہے ہیں سمراتہ سوکھ ہیں یا آج کے سمیں آپ یہ کہو کہ ویسورتن ڈاکٹر بیٹ کر ہیں یا جو آج کے سمیں لوگ راجنیتی کر رہے ہیں تب سے لے کے چلے آ رہے ہیں کوٹ کوٹ نیتی کو سمجھ رہے ہیں جو کوٹ نیتی اب راجنیتی ہو گئی تو کیا یہ راجنیتی سے گھبراتے ہیں کیا یہ راجنیتی جانتے نہیں کیا یہ کوٹ نیتی جانتے نہیں یہ کوٹ نیتی میں سب کے باپ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوٹ نیتی نہیں جانتے کچھ پریستیتیں ایسی ہوتی ہیں جب کی سانت رہنا پڑتا ہے کوئی بات ایسی ہوتی ہے سمیں کا پہیاں ہیں چلتا رہتا ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یہ سمیہ کا پنیاں رکھتا ہوتا تو کسی سے ہے نہیں جو چیز اوپر ہے وہ نیچے آتی ہے جو نیچے وہ بھی اوپر آ جاتی ہے اس کو سمیہ چکر بولتے ہیں کارل چکر بولتے ہیں تو یہاں جتنے بھی سمڑ ہیں وہ سارے کے سارے اس کوٹ نیتی میں اس راج نیتی میں بہت پہلے سے ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے بڑے کوٹا گار بنائے ہیں اور بڑی کوٹ نیتی بنائی ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اجاد کی ہیں اور پیدا کی ہیں اور وہ ایک ایک چیز جانتے ہیں اور ان کے نیم ہیں ان کے کوٹ نیتی کے نیموں کو بھی لوگ اپنے نام سے بھارت میں پرچلت کرتے ہیں جو کوٹ نیتیاں انہوں نے بنائی ہیں اور یہ جو آپ جو سنتے ہو چانک کے ہواڑکے کے جو سنتے ہو چانک کے کہیں کہیں دور دور تک بھی نہیں ہے کسی اتھیاس میں چانک کے نہیں ہے پر وہ جو کوپنیتیاں ہیں وہ بھارت کے ہمارے لوگوں کی کوپنیتیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم کو کیسا کرنا چاہیے اور پچھتی کیسے کوکی آپس میں لڑتے تھے آپس میں جھگڑتے تھے تو یہ لگڑتے جھگڑتے تو ان کے کوٹا گارک کوپنیتی ہوتے تھے تو وہاں یہ ساری چیز سمجھ جس کو آج راجنیتی بول گئے وہ سار کی ساری چلتے ہیں دراصل کوپ نیتی اور راج نیتی لوگوں کی ویوستہ چلانے کے طریقے ہیں کہ کیسے اپنے لوگوں کا کیونکہ چھتے چھتے راجاؤں کے گروہ بنے ہوئے ہیں وہ لگتے ہیں تو اپنے لوگوں کو کیسے زیادہ فائدہ ہو اور کیسے وہ دوسرے راجے پر عدھکار کریں اور دوسرے راجوں کی بڑھائیں یہ راجہ کی فطرت ہوتی ہے یہ اس کا گونہ ہوتا ہے کہ اسے اپنا راج بچانا ہوتا ہے اور دوسرے کا راج پر عدیتار کرنا ہوتا ہے پر ہم راجنیتی میں یعنی سمن سنگ راجنیتی میں کیوں نہیں جائے گا اس کے بہت سمپل سی اور چھوٹے چھوٹے کارت ہے اگر آپ بھیان دوگے اور یہ دیکھو گے کہ جو کوٹ ابھیاز کرتے ہیں یعنی جو متھے ابھیاز کرتے ہیں جو جھوٹا ابھیاز کرتے ہیں وہ الپ آئیو ہوتے ہیں ان کی آئیو بڑی کم ہوتی ہے اس لیے جتنے بھی راجے مہاراجے ہوئے ہیں جو سرو سے لے کے ایک آرکھٹ تک آئے ہیں وہ راجے مہاراجے آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں ان کی جو سلطنتیں ہوتی ہیں ان کی جو راجے ہوتے ہیں ان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہیں ان کی جو تیرٹری ہوتی ہے جس کے وہ راجے کے مالک ہوتے ہیں وہ چھنے بنہ ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی کا راج چھن جاتا ہے کبھی کسی کا آتا ہے کبھی کسی کا جاتا ہے کبھی کسی کا ٹوٹ جاتا ہے کبھی کسی کے جھگڑے ہوتے تھے یہ چیزیں چلتی رہتے ہیں آپ نے اتھیاس میں دیکھا ہوگا کہ بھائی نے بھائی کو مار ڈالا اور بہت سارے بھائیوں نے بھائیوں کو مار ڈالا اس کوٹ نیتی کے کارن اس ستہ کے کارن اس ناج نیتی کے کارن وہ ایک دوسر اور یہ مردر کرنا عام بات ہے کیونکہ ستہ چاہیے تو مردر کرنا اس میں کیونکہ سام دام دنڈ بے چھل کپٹ چھل یکت ہے کوٹ نیتی ہے تو وہ اس میں جائج ہے اور وہ اس کے اندر لیگلائز کتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو ماننا لیگلائز ہے ایک طرح سے پوری پوری طرح سے کیونکہ کوٹ نیتی کہتی ہے کہ چھل کپٹ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کو ستہ اور راجنیتی چاہیے یا کوٹ نیتی سے وہ عدیتار چاہیے تو آج کے سمیں اگر آپ دیکھو گے موڈرن ہشتی میں تو جو جسٹس پارٹی ہماری پہلے تھی جو انڈیپیڈنٹ لیور پارٹی تھی اور جو آر پی آئی تھی اور جو آج کے سمیں بی ایس پی ہے یا اس پی ہے انہیں سب کی ایک ایج فکس ہے یہ ساری کے ساری اور بھی جو راجنیتی پارٹی پوری دنیا میں ان کی بھی ایج فکس ہے یہ سارے کے سارے پیدا ہوتی ہیں جوان ہوتی ہیں پھر کوئی سمیں چلتی ہیں پھر بوڑی ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں پھر کوئی دوسری پارٹی آجاتی ہے پھر کوئی تیسری آجاتی ہے پہلے سلطنے گروپ چلتے تھے راج آجاؤں کے اب یہ پارٹی چلتی ہیں اور یہ آتی جاتی رہتی ہیں ان کی ایج فکس نہیں ہے ایک بھی راجنیتک پارٹی پوری دنیا میں ایسی نہیں ہے جو سرور سے لے کے آخری ٹک چل رہی ہے کہیں نہیں آپ کو ملے گی اس میں بدلاہ ہوتا رہتے ہیں اس میں ٹوٹ ٹوٹ ہوتی رہتی ہے کوئی اے بنا لیتا ہے کوئی بی بنا لیتا ہے کوئی سی بنا لیتا ہے ایک نام کے چار چار ہوتی ہیں اور اس میں اے بی سی لگا لیتے ہیں یا بدل لیتے ہیں لاکھوں طرح کی گروپ اس میں بندے رہتے ہیں کیونکہ ان کی آئیو بڑی کم ہے اور یہ چھل کپٹ کے سامنے پر سمڑ سنگ کوٹ نیتی سے نہیں چلتا سمڑ سنگ کی نیتی کوٹ نیتی سے بھی بہت اوپر ہے اور سمڑ سنگوں کی جو نیتی ہے وہ کوٹ نیتی سے اتنی اوپر ہے کہ کوٹ نیتی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے ایک پیر کے ناکھون کے برابر ہے ایک ناکھون کا حصہ ہے کوٹ نیتی اس کا کیونکہ سمڑ سنگ کی جو نیتی ہے جس کو سنگ نیتی بولتے ہیں وہ سب سے سپریم اور سب سے پاورس ہوئی ہے کیونکہ اس سمڑ سنگ کے جو لوگ سمڑ ہیں وہی تو جاتے ہیں کوٹ نیتی میں اور وہی جا کے کوٹ نیتی تو ایک چھوٹا سا حصہ جاتا ہے سمنوں کا جو کوٹنیتی کرتا ہے اور کوٹا گار میں رہتا ہے اور باتشیت کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس لیے سنگھ کسی کو کوٹنیتی سے جانے کے لیے یا راجنیتی میں جانے کے لیے نہ پہلے کبھی روکا ہے اور نہ آپ روک سکتا ہے اس لیے اوپن پالیسی ہے جس کو جانا ہے کوٹنیتی میں جس کو جانا ہے راجنیتی میں جس کو جانا ہے پولٹکس میں جس کو پاریٹ دینئے لائے خوب اچھی طرح سے لے اجت کے ساتھ لے چھپکے نہ لے خوب گھڑھلے سے جائے سنگھوں کو بتا کے جائے میں جا رہا ہوں سنگھ سے کیا مل سکتا ہے سنگھ سے نیودن کرے سنگھوں سے کیا دے سکتا ہے سنگھ سے بتائے کیونکہ وہ سنگی ہے سمر سنگی ہے اس لیے راج نیتی سے یا کوڑنی نیتی سے سمر سنگھ اچھوٹ نہیں ہے انٹچے بل نہیں ہے بلکہ ہر سمیں ٹچ میں رہتا ہے ہر سمیں جانگ جتنے بھی سنگھ ہیں وہ راجاؤں سے یا جو پاورس ہوتی ہیں ان سے ہر سمیں ٹچ رہتا ہے کیونکہ کرنا تو لوگوں کا ویل فیر ہے اور سنگ ویل فیر سیدھے نہ کر کے کرواتا ہے یعنی سیدھا ویل فیر میں نہیں اترے گا سیدھا پاور اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا پر پاورفل لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے اور ان کو ڈائیٹ کرتا رہتا ہے سارے سنگھوں کی یہ ہی نیتی ہے کہ انہوں وہ ہر سمیں گائیٹ کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا تم نے یہ نہیں کیا تم کیسے سمڑ ہو تم نے یہ کام بنا تھا تم نے وہ ارے تم یہ کام سمڑوں کی جیگہ اب ہم لوگا کرنے لگے یہ کیا ہے تو اس کو نکال کے باہر کھائیں دیتے ہیں یا اس کی ڈائیسن دیتے ہیں کہ یہ کام یہ آدمی ہم ہمارے کام کا ہے اس لیے سنگھ ہمیسا سے عجر اور عمر ہوتے ہیں پر یہ جو چھوٹی چھوٹے 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 جو جو کوٹنیتی بارے لوگ ہیں ان کی ڈائیتھ جلدی ہو جاتی ہے یہ جلدی مر جاتے ہیں یہ بہت جلدی مارے جاتے ہیں کیوں مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وقتی باد ہوتا ہے ان کے اندر پریوار باد ہوتا ہے ان کے اندر چھتر باد ہوتا ہے ان کے اندر بھاسا باد ہوتا ہے ان کے اندر پیسا باد ہوتا ہے ان کے اندر پد باد ہوتا ہے ان کے اندر منچ وعد ہوتا ہے ان کے اندر مالا وعد ہوتا ہے ان کے اندر اجت وعد ہوتا ہے ان کے اندر بھیجتی وعد ہوتا ہے ان کے اندر پرسنسہ وعد ہوتا ہے ان کے اندر نندہ وعد ہوتا ہے ان کے اندر لاب وعد ہوتا ہے ان کے لیے ہانی وعد ہوتا ہے ان کے لیے یس وعد ہوتا ہے ان کے لیے اب یس وعد ہوتا ہے یہ سارے جو ابگن ہیں یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راگ دیس اور مہموٹا سے لوریز رہتے ہیں بھرے رہتے ہیں یہ اس لیے ان کی موت جلدی ہو جاتی ہے اور یہ مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں پر سنگ نہیں مرتا کیونکہ سنگ میں یہ بیماری ہے ہی نہیں یہ بیماری ساری کھوٹ نیتی والے لوگوں میں ہوتی ہے سنگ کے اندر جو ٹین گولڈن رول ہیں وہ اس کو پوٹیکٹ کرتے ہیں وہ اس کو بچاتے ہیں اس لیے سنگ ختم نہیں ہوتے لوگ ختم ہوتے رہتے ہیں کھوٹ نیتی والے ختم ہوتے رہتے ہیں راج نیتی کہیں گے کیونکہ سنگ میں ایک بھی بیماری نہیں ہے اور سنگ کی ایک خاص بات ہے کہ سنگ کے اندر اپنے اندر جو بیماری ہے اس کو پہچاننے کے اور اس کو ختم کرنے کی بہت بڑی چھمتہ ہوتی ہے کیونکہ سنگ میں جو لوگ آتے ہیں وہ راگ سے دویس سے اور بھو موتا سے پرہ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیزول ہونے کے لیے ہیں وہ اس میں گھلنے کے لیے آتے ہیں وہ اس میں اپنا جیون دینے کے لیے آتے ہیں سنگ ان کے لیے اپنے بچوں کی ترے پیارا ہوتا ہے جیسے وہ اپنے بچوں کی رکشہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں اپنے بچوں کو خلاپ لاغے بڑھا کرتے ہیں ویسے ہی وہ جیمن لگاتے ہیں سنگ میں سنگ کو بڑھا کرتے ہیں جیسے باب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ آج وہاں بیٹھا تو سگرٹ کا سوٹر لگا کے آئے تو اس کو وہاں چھٹا دیتا ہے ویسے ہی سنگ یہ دھیان رکھتا ہے کہ اس کا سنگی کہاں جا کے بگڑا سو دھنے کی سنبھاونا ہے یا نہیں ہے یا اس کو گیٹ آؤٹ کرنا ہے سنگ کے اندر یہ جو نیم ہے اپنے آپ کو بچانے کے اور جو اس کا ایمیلٹی سسٹم ہے جو اس کو ایمیلین کرتا ہے اور جو اس کو بچا کے رکھتا ہے وہ بڑا جبرجست ہے اس لیے سنگ مرا نہیں اس لیے یہ سنگ آج آپ کو مل گیا اگر یہ مر گیا ہوتا تو آپ کو نہیں ملتا چونکہ یہ مرتا نہیں ہے یہ کمجور ہو سکتا ہے یہ اگنور ہو سکتا ہے یہ ڈھکا رہ سکتا ہے یہ اندخہ ہو سکتا ہے پر مرتا رہی اور تھوڑا سا اکسیجن اور تھوڑا سا کھانا اس کو ملا نہیں سو دو سو پانسو ہجار لوگ اتنا چھٹچے سے جڑے نہیں یہ پھر وہے پہلے کی طرح سکتی سالی ہو جاتا ہے اور یہ اپنے سارے لوگوں کو بچانے کے لیے تیار رہتا ہے اس لیے کبھی بھی سنگ راج نیتی میں نہیں جاتے اس لیے کبھی بھی سنگ کوٹ نیتی میں نہیں جاتے اس لیے ہم ایسا سنگ سنگ باد میں جاتے ہیں سنگ نیتی میں جاتے ہیں جو ٹین گولڈنز رول ہیں یہ سنگ نیتی کے رول ہیں یہ ہمارے جو رول ہیں یہ ہم کو بچانے والے رول ہیں اس لیے ان رولوں پہ ہم چلتے رہیں گے ان نیموں پہ ہم چلتے رہیں گے ہم صدا بڑھتے رہیں گے آپ دیکھنا کہ اگر کوئی وقتی یہاں گراہ بنا رہا ہے اور گراہ بنا کے دیکھے گا تو یہ پائے گا کہ جو پانچ مائی کو دو چار لوگ تھے وہ مائی ختم ہونے ہونے تک ساٹھ ستر اسی ہو گئے اور اس کے بعد یہاں چار سو ساٹھ اور پیسٹ تک پہنچے آج سنگیہ بے سک دو سو ساتھ یہاں ہوتی ہے پر بیشیوں میٹنگ لگ رہی ہیں اور ہر میٹنگ پانچ سو ساتھ سو سے اوپر جا رہی ہے اور لکھنو کی میٹنگ کے وارے میں میں آپ کو ابھی سے پیڈکسن دے رہا ہوں کیونکہ جو سین آ رہے ہیں وہاں سے اور جو لوگوں کا جو اس وہاں سے آ رہا ہے ڈلی کی میٹنگ سے بھی ڈبل جائے گی تو ہزار سے اوپر لوگ آئیں گے وہاں جگہ کم پڑے گی آپ کو لکھنوں میں یہ بات کی اور ہر میٹنگ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی نہیں بڑھا رہا سنگھ کے نیم اور سنگھ کا جو گھڑویل اور جو سنگھ کی پہلے سے جت ہے وہ بڑھا رہی ہے کوئی سوچے میں اچھا باشر دیتا ہوں کوئی یہ سوچے کہ میں بہت زیادہ یہ جو نیتیاں ہے وہ ان کو بولتا ہوں کوئی سمجھے کہ میں پوچھٹ پر نام ڈالتا ہوں کوئی سمجھے کہ میں بہت زیادہ اس میں ایسا کرتا ہوں یا ویسے کرتا ہوں کرنا اچھی بات ہے کام تو کرنا پڑے گا اور ویختی کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے بھائی کیونکہ اگر اس کی وجہ سے کوئی قرار کی ہونے والی ہوتی پچاس ہٹر سال پہلے ہو گئی ہوتیندیس سال پہلے ہوتی ہو گئی ہوتی ایسا نہیں ہے یسے شکل ہوایا ہے قرار دی کر رہا ہے جہاں سنگ ہوتا ہے وہ جنگل میں منگل کر دیتا ہے اور جہاں سنگ نہیں ہوتا ہے وہاں منگل jsے جنگل ہو جائے گا اس کو اجماع کے دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی سرمن لوگ ہیں ان کی آستھا اور ان کا یقین سنگ میں ہے یہاں ویکتی کی کوئی بھی نہ پرسنسہ ہے نہ ویکتی باد ہے اور نہ یہاں ویکتی کہیں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے کوئی ویکتی اگر یہ سوچے کہ کسی ویکتی کے اوپر ہے تو وہ ٹرائی کر کے دیکھ لے بھائی یہاں ویکتی کو کوئی نہیں پوچھتا سنگ کو پوچھتا ہے ہر ویکتی امپورٹنٹ ہے اگر وہ سنگی ہے اور ہر ویکتی بیکار ہے اگر اس کا سنگ میں یقین اور سنگ میں وشواس نہیں ہے ہمیں جو اپنا سارا سمیں اور اپنا ٹیلنٹ دینا ہے وہ سنگ کو دینا ہے اپنے آپ کو نہیں دینا ہے یا کسی اور ویکتی کو نہیں دینا ہے نہ ویکتی خود بڑھنا ہے نہ ویکتی کو کسی کو بڑھانا ہے ہم کو صرف سنگ میں بڑھنا ہے اور سنگ کو بڑھانا ہے جن جن لوگوں نے سنگ کو بڑھایا جن جن لوگوں نے سنگ میں یقین کیا سنگ نے ان کو اتنے فل دیئے اتنے فل دیئے کہ ان کی پیڑیاں سیکھوں سال تک موج کر گئے اور جب سنگ سے یقین ٹوٹ گیا اور سنگ ٹوٹ گیا تو وہی چیزیں ہماری خراب ہوتی چلی گئے اس لیے جڑیں گے تو جیتیں گے جد ہماری جڑنے کی ہے جد ہماری جیتنے کی ہے جب جب جڑے ہیں جب جب سنگ آیا ہے تب تب ہم جیتے ہیں جب جب ہم ٹوٹے ہیں جب جب آسنگی ہو گئے تب تب ہارے پہلے جیتے تھے کیونکہ ہم اکھٹے ہو گئے تھے ہار گئے کیونکہ ہم ٹوٹ گئے اب ہم اکھٹے ہو رہے ہیں جیت جائیں گے اگر ابھی اکھٹے ہو جائیں گے تو ابھی جیت جائیں گے سارے کام بن جائیں گے اور سو سال بعد اکھٹے ہوں گے تو سو سال بعد بنیں گے اس لیے جد ہماری بہت جلدی جیتنے کی ہے بہت جلدی اپنی بچوں کو بچانے کی ہے استعت کا سوال ہے ہر ویقتی کو لگ جانا ہے جیسے سب کام پر لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے شہروں میں میٹنگ کرا رہے ہیں ان کو اور بڑھانا ہے کسپوں میں گاؤں میں کسپوں میں گاؤں میں بڑے سرل سے نیم ہیں جا کے دھاندن بولنا سروع کر دو ہو گیا کنسیپ ایک ایک دس آدمی کھڑے ہو جاؤ ایک ایک گولڈن رون کو پکڑ لو اور ایک ایک آدمی ایک گولڈن رون بتائے ہو گیا ہمارا کسپ اب تو بہت سرل ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہمیں جتنی جلدی ہم اپنے پرانے سنگھوں کو یاد کریں گے اس میں جائیں گے اتنی جلدی ہم سنگھنگ نامی کریں گے اور جتنی جلدی ہم سنگھنگ نامی کریں گے اتنی جلدی ہم بچ جائیں گے دھنیا واد سنگم نماب سنگم نماب سنگم نماب سنگم نموع سنگم نماب ساڈ 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 بلہ ساڈ ساڈ ایک صدی سنھیں جو یہاں بھی بتا دیں گے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سر کو ڈیٹائر ہو رہے ہیں اور سر نے اپنا گورنمنٹ کا جو آفر آیا ہے ایک سال ایکسنس کا وہ چھوڑ دیا ہے سنگو کے کہنے پاس تو سنگو کو کیا بولتے ہیں ان کو ایک گفٹ دینا ہے اور وہ گفٹ یہ ہے کہ جس دن ان کا ریٹائرمنٹ ہوگا ہم پانچ سو سے اوپر آئیں گے تو پانچ سو ڈھو اوپر ہمیں سنگو کو اپنی قدانی ہے تی س تاریخ ہو تو ہر اس سنگو چاہے جو چلی کرے یا چار آدمی لائے یا پانچ لائے یا کیسے بھی کرے پر پانچ سے اوپر سنکو آمیں جو ان کی اعنیر میں جو انہوں نے سنگو کو اپنا جیون دینے کے لیے بولا ہے وہ سممان میں ہمیں ایک کام پر رہے ہیں تیس جن کی سام کو پانچ سو سو پر سنگو جانے چاہیے ایسا ہی کریں گے اور یہ سب بڑے دھوم تام سے منائے جائے گا ہم سبھی ساتھیوں کے ساتھ بی اے سجاد سر سر آپ کی نوویش آنکرنگ ہے دیویلال جی کی اور اس سمیں جو کونسیپٹ کے لیے ہیں چرن سنگھ جی ہیں آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد موسیقی بھگوان 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 ب موسیقی 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 موسیقی